اپنی بات کے آغاز میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک انیس سو چھانوے میں ہم مغربی بنگال جس کو کہتے ہیں بنگال انڈین اس میں گئے اور ایک وفت تھا یہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم پر پیس انڈیمکریسی ڈاکٹر مباشر حسن آئیر رحمان صاحب لیڈ کیا کرتے تھے تو جب ہم پہنچے وہاں ٹرین سے بڑا لمبا سفر لاہور سے بنتا تھا چھتیس گھنٹے کا تو we were received by جیوتی باسوز گورنمنٹ جیوتی باسو بھی بڑی لمبی پریمیر شپ تھی ان کی چیف منیسٹر رہے بنگال کے 20-25 سال اور کامیونسٹ پارٹی کے تو we were hosted by their education minister اور وہاں جا کے یہ بھی پتا چلا کہ کہ having a muslim education minister is also very common it was very common at that time اور اس سے ہمیں ان سے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ کچھ مدرسے ہیں جس کو سرکار sponsor کرتی ہے سو مدرسہ education including درس نظامی جو کہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے that is sponsored by the government of west bengal اور اس کے اندر students پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ اس religion سے تعلق رکھتے ہو اور teachers کی بھی پابندی نہیں ہے سو اکسپ وہ جو بلکل ایک شریع کی تعلیم ہوتی ہے اس کے علاوہ students were from all religions there and the teachers were also faculty بھی جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ایک تو میں کہوں گا کہ this is true inclusion this was a very good example of inclusion in education جو بڑی striking رہی اس سے نا صرف یہ کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دو سو سال پہلے ڈاکٹر راجہ مہن رائے نے جو تحریک شروع کی اور رابن درنار ٹیگو اور ان کے والے صاحب نے بنگال میں تعلیم کی تو وہ کچھ نتیجے لے کے آئیں پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ شرائط تعریم بہت زیادہ ہے اور بہت آگے ہیں اس لحاظ سے بنگالی within india also دوسرا یہ کہ وہ mixed population میں 1946 کے فصادات کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے اب اگر بی جے پی کی سیاست کہیں پہ نہیں چلے گی جن جگہوں پہ نہیں چلے گی انہوں نے ایک ویسٹ بینگول ہے اور اس کی وجہ آگے یعنی education کا inclusion جو ہے وہ وہ society کا inclusion بھی ہے وہ اس کی طرف بھی اس کی پیش قدمی جا رہی ہے دوسری example یہ ہے کہ چند سال پہلے ہماری ایک یعنیورسٹی سے ہمارے دوستی ہیں انہوں نے ایک questionnaire circulate کیا اور موضوع اس کا یہ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق اسلامی پوائنٹ ویو سے اس کے اوپر کچھ questions تھے اور ضائر ہے کہ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ non muslim student ہیں he wanted non muslim students teachers and activists to fill this questionnaire تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ non muslim کریں تو they will not be confident that they know islamic point of view fully کہ وہ کیا ہے اور اس کے اوپر assess کریں اب اگر ان کے لیے ہے یہ ایک questionnaire تو آپ یہ کیجئے کہ اس میں تھوڑا تبدیل کر کے constitution of pakistan کے perspective میں پوچھ لیجے سوال اس کا title اس طرح ہو جائے انہوں نے کہا کہ it is one of the same یہ ایک ہی بات ہے میں نے کہا ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ constitution تو لکھا ہوا ہے وہ لوگ assess کر سکتے ہیں اس پہ ڈسکورس موجود ہے تو آپ کا جو respondent ہے will not be able to will not be comfortable answering with confidence they cannot even if they know it تو ان کی بات میں یہ بالکل سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس کو جو ہے اسلامی پرسپیکٹی میں ایک نون مسلم بیان کریں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا so this is why my organization center for social justice we focus the question of marginalization ہم نے دو اور marginalized groups کی گفتگوز ہونی ہے لیکن center for social justice کا focus جو ہے وہ religious minorities ہے questions related to religious freedom because we think that this is a central kind of contradiction in our context وہ central contradiction ہے باقی marginalization کو ہم کئی دفعہ حل نہیں کر پاتے کیونکہ یہ contradiction ہمارے جان نہیں چھوڑتی ہے اور اس کو جیسے میں نے یہ دو مثالوں میں بتایا کی کونسیپچول لیول پہ کیا کنفیوزن ہے اور اس کو پریکٹیکلی کیا ایگری وید منیزہ حاشمی صاحبہ ویری مچ اور اس کو پولیسی کی لینگویج میں یہ کہوں گا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک qualitative inclusion ہو سکے آپ کو structural inclusion وہ کرنا ہے تو کئی دفعہ وہ کرٹیسیزم جو ویمن پارلیمنٹرین پہ یا مائنورٹی پارلیمنٹرین پہ کیا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے تو کیا جو ہے وہ باہد میں آئے گا پہلے ان کو وہ سپیس ملنی چاہیے سوہ دیکھنکہ ویری گوڈ ٹیکاوے فرم ہار دسکشن اور صاحبہ صاحبہ نے بھی جو ہے سیکری صاحبہ نے بھی بہت اہم نکتے کی طرف تو جو دلائی ہے یہاں پر دو ہی طریقے ہیں کہ ہم inclusion کو اگر assess کرنا ہو تو یا inputs کی طرف دیکھیں گے یا outputs کی دیکھیں گے outputs دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب کی اس میں پچھلے سال بولی بنانا مشکل ہو گیا تھا جسٹ یا یوں ہی سمجھ لیں نا کہ ستر اسی سال بعد جو جو ریلیجن جو یہ ہی کا ہے جو لاہور شہر جو ہے وہ ہندو مرد کے بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر حولی بنانا مشکل ہو گئے یہ ہے وہ transformation جو ہمارے ہاں ہوئی ہے اور وہ جو ایڈیلوجیکل آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی طرف تھوڑی بات میں بات کروں گا تو دوسرا طریقہ output ہے output ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اس طرح کی manifestation جنڈر کرائیمز یونیورسٹیز کے اوپر سکینڈلز بن چکے ہیں وہ بھی ہمیں these are the areas that we may consider our challenges کہ وہ کس طرح سے society اس طرف آگئی ہے دونوں طرف یعنی آپ social construct یا society کا behavior اس میں بھی challenges اور struggle کا element وہ اسیس کر سکتے ہیں اور policy میں نہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ policy کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم policy پہ زیادہ focus کرتے ہیں تو دیکھئے کہ ہم نے جہاں دو پرسنٹ quota minorities کے admission کے لئے رکھا higher level پہ تو یہ بھول گئے کہ پہلے school میں کوئی جائے گا تو پھر آئے گا تو وہ ہی output جو standard of education اس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں university level پہ اس کا آغاز تو school سے ہی ہوگا تو جب یہ بچے نہیں آئیں گے college میں نہیں آئیں گے تو university میں کیسے آئیں گے کسی نے stats جو ہے اس کے اوپر گوھر نہیں کیا جو یہ جو literacy rate ہے that is also a denominator marginalization کا so the christian community particularly in Punjab based on based on secondary data they are 11% behind the average literacy rate in Pakistan Hindu community they are 20% behind literacy rate پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر emergency لگانی ہے اگر ہم نے واقعی تو یہ سیکلک اور generational illiteracy اس کو آپ کو ضمورت ہے primary higher education میں جب کے otherwise جو اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں behavior side پہ وہ religious معاملے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت غمیر صورتحال ہے ڈوکٹر عبدالسلام کی جو discoveries ہیں اس کے کسی کو کیا بتاؤ کسی پاکستانی کو یہاں تو ان کے نام سے conference نہیں ہو سکتی اور اگر university میں نہیں ہو سکتی تو پھر کہاں ہو سکتی ہے تو یہ behavior side پہ مسئلے ہیں اور یہ بھی کہ ایک infrastructure بنا ہوا ہے hatred کا towards other religions جس کو کہ موقع ملتا رہتا ہے and they try to take our policy and institutions as hostage وہ اس کو ہلنے نہیں دیتے وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جس کو استعمال کر کے یہاں پہ جتنا بھی inclusion کا کام ہوتا ہے openness کا کام ہوتا ہے اس کو ملتا ہے ملتا ہے تو ملتا ہے کیا ہے تو باوجود اس بات کے کہ ہماری کتابیں ویسے تو university level پہ آپ کو بتا ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی admit کرنا پڑے گا کہ ہمارے teachers ہمارے students اور کئی کی کتابیں کتابیں جو ہیں اس کو assess کیا ہے لیکن ہم چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ پائیں گے اس میں دیکھا ہے کہ religiously inclusive material کیا ہے کیا ہے gender biases کیا ہے یا نہیں ہے یا gender inclusivity کتنی ہے religious content belonging to majority religion that is part and parcel of the compulsory subjects so we are not talking about اسلامیات جو کہ mandatory under article 31 of the constitution but rest of the subjects so pictorial and graphic representation وہ کتنی inclusive ہے یا majoritarian تو ہم نے کہا کہ ہم یہ ہی کر لیں گے ہم دیکھیں گے کہ majoritarian کتنی ہے and then hate material so by hate hate speech or hate material we mean negative portrayal or blatant hate stereotyping so اس میں ہم نے جو زیادہ ابھی observations ہیں وہ ہے Punjab textbook board کی جو کتابیں ہیں اس سے متعلق so باوجود اس بات کے کہ ہمیں شکایت ہے کہ ابھی بھی اتنی inclusivity نہیں ہے پھر بھی کچھ inclusive material ڈالا گیا ہے مثلاً جو non-muslim نام ہیں characters کے کہانیوں میں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں and that is of course یہ K.K. عزیز صاحب سے لے کر A.H. نیئر جتنی struggle ہوئی ہے اس کے بعد تو کچھ نام جو ہیں minority characters کے وہ شامل کیے گئے ہیں پھر یہ ہے کہ جو sub cultures ہوتے ہیں religion تو culture نہیں ہوتا لیکن sub cultures بھی اس کے ہوتے ہیں اید ہولی اور christmas کا ذکر وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے آپ کو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پولیو ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر تاکہ وہ سنسٹائز تو وہ اس میں شامل کیا گیا ہے gender inclusion بھی ہوا ہے اور وہ کتابیں ہیں پانچویں ساتویں آٹھویں ہوتے ہیں اس میں بھی بھی اگر وہ پہلے سے ہی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتا ہے تو وہ زیادہ بہتا ہے نیکس اوکی سوچین باردہ پنجاب ٹکس بک باردہ اور نیشنل بک فالدہ میں دکھایا گیا ہے جو کرکٹ میں مانٹینیریں پھر اس طرح سے مجھے ومن ایز رول موڈلز یہ بھی انکلوزن ہوا ہے کتابوں میں آٹھویں گریڈ میں جو جنڈر ایکوٹی انڈ ایکوالٹی یہ انگلیش کی جو کتاب ہے اچھا بائدہ بے یہ انگلیش ایڈ نہیں ہوا تو یہ انگلیش کی کتابیں ہیں زرناب نے یہ انگلیش ٹیکس بکس پر کام ہے تو دسویں گریڈ میں دیگنٹی آف لیبر اس طرح کے چیپٹرز جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں اور خیبر پختونخواہ کو الگ ہم نے کیا ہے اس میں بھی کچھ ایسے انکرجنگ ٹاپکس ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک جو چیز ہے اردو کی کتابوں میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ کیونکہ حمد اور نات اور سیرت نبی اس کے اوپر تو خاص طور پر لازمی لیسنز ہوتے ہیں اور بھی مشاہیر کے زمن میں بھی وہ اسلامی مشاہیر ہوتے ہیں شروع میں ایک نوٹ ایڈ کیا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تھا کہ یہ نون اس لئے بچوں کو پڑھنا بھی پڑے گا یہ سبق اور پھر انتہان بھی پاس کرنا پڑے گا اس میں سے تو ویدر ایڈیس کانٹرڈکشن تو آرٹکل ٹوینٹی ٹوان جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی مذہب ایسے بچے کو نہ پڑھائیں گے اس کا اپنا مذہب نہیں ہے تو تو اس کا حلالہ یہ ہے کہ اب یہ مٹیریل جو ہے آہستہ آہستہ ایڈ کیا گیا ہے مجوریٹی ریلجین کا تو وہ نوٹ یہ تھا کہتا ہے کہ یہ سبق آپ نون مسلم بچوں کو نہ پڑھائیں تو مشک بھی ہوتی ہے اس کے ناتھ کے نبی پہ بھی اور دیگر مضامین بھی تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹیرین کانٹنٹ تو سوال یہ ہے کہ وہ بچہ کیا کرے تو یہ وہ تو انکلوجن نہیں ہوا نا وہ کسی نہ کسی طرح کا فیزیکل ایکسکلوجن کونسیپچول سائیکلوجیکل ایکسکلوجن تو بنتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے تو اسی طرح سے اور بھی یہ خلق وقتون خلق تیکس بک ووڈ کی کتاب ہے جس کے اندر لیسن تو تھی لیسن ہے لیکن وہ جو فیلر ہوتا ہے ایک طرح کا فیلر ہوتے ہیں کتاب کے آخر میں صفحہ جگہ بچ کی اس میں بھی آیات احادیث اور اکوالی زنی اس طرح سے جو کہ مذہبی کانٹنٹ کے ڈیفنیشن میں آتا ہے نیکس جی تو ایک وہ ہمارا مسئلہ نظریہ پاکستان بھی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کہ تھا politik lorsquی اور اس کا کیا آپ کا کونسکونسز importance کو اس کے دوران جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور پاکستان انکلوسیو دیمکریسی اور انکلوسیو کوالیٹی اور وہ جو ہے ن Profram صاحب لیلیongs ہے ایک ایکسکلوجنری مجوریٹیرین آسپیکٹ جو ہے پرسنیلیٹی کا وہ بیلڈ کرتی ہے اور اس کا ریاکشن بھی بڑا عجیب بھی نہ صرف یہ کہ نون مسلم بچوں میں مسلم بچوں میں بھی وہ جب اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں یا وہ اس کو کسی نہ طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک پرسنیلیٹی میں جب وہ غریب سی چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں انکلوزیو جو زرناب نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں جس میں پلیسز اوبرشپ ہے جنڈر بیلنس ہے باوجود یہ کہ وہ ایک ہی ایک کنزروٹیو اٹائر جو ہے اس کو رپیزنٹ کرتی ہے یہ چیز لیکن جنڈر کی انکلوزن اس میں نظر آتی ہے تو یہ ہے کرسماس وغیرہ کا ذکر ہے لیکن اوبرال وہ چیزیں جو ہم آپ کو ساری نہیں دکھا سکے لیکن اس کی پکچر جو آپ بنتی ہے تو مجورٹی ریلیجن کا کانٹنٹ جو ہے وہ مختلف ٹیکس بک بورڈ کی کتابوں میں کتنے پرسنٹ چیکٹرز میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک مختلف تھی جس پر ہم نے اتراز کیا اور اس کا جواب سوال یہ تھا بچے تھے کہ جنت میں کون نہیں جائے گا تو کنجیوس، لالچی اور جہودی تو یہ جو آپ میں سے چوز کرنا ہے تو that is angling یہ وہ stereotyping ہے ایک ڈفرنٹ طریقے سے تو آپ کٹیگریز میں اس طرح سے وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے رائٹرز، ریویورز اس کی بھی سنسٹیزیزیشن کا قویسٹن ہے تو ریلیجیس کانٹنٹ تو انکلوزیو مٹیریل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہم نے ان میں سالوں کو سب پہلے رکھا ہے فورمس کے جہاں پہ انکلوزیویٹی ہے لیکن اتنی نہیں جتنا میجوریٹیریانیزم ہے نیکس تو پکٹوریل گرافک ریپیزنٹیشن میں بھی جو ہے میجوریٹی ریلیجن اور ڈومینیٹس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈر بائیس جس میں ہمارے جو ٹیم تھی اس کو ریویو کر رہی اور یہ سو سے زیادہ کتابیں ہیں پورے پاکستان کی تو ان میں انہوں نے جو آئیڈنٹیفائی کیا ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سوری مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کیا ہے اچھا یہ ہٹ میٹیریل آ گیا ہے اس سے پیچھے جنڈر بائیس کا پھر بھی یہ سب سے زیادہ پی سی ٹی بی ہے یا کوئی اور ہے ذرناب یہ بتائیے آپ پڑھ پا رہی ہیں ہاں تو بلوچستان میں یہ اور پی سی ٹی بی اس کے بعد اور خیبر پختونخواہ اس میں بھی ایسے اتنے چپٹرز ہیں جس کے اندر کہیں جنڈر بائیس وہ ایک لائن کافی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ ایمپریشنیبل ایج میں نیکسٹ تو ہٹ میٹیریل جس کو بلیٹنٹ سٹیریو ٹائپنگ کہا جا سکتا ہے وہ اتنے پرسن چپٹرز ہیں تو وہ موجود ہے نیکسٹ تو یہ کچھ مٹیریل جو ہے کانٹنٹ مٹیریل یہ ہمارے اس میں بھی موجود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نیکسٹ کہ افکورس جس میں لوگ محنت کوشش بھی کر رہے ہیں ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ابھی یہ ایک حادثہ ہوا ہے کرکستان میں تو پتہ چلا کہ دس ہزار بچے جو ہیں وہ وہاں پڑھنے گئے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی ریزیلینس ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو سری لنکا بھی لوگ بچوں کو بھیج رہے ہیں دبائی بھی بھی بھیج رہے ہیں ملیشیا تو لوگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن بیٹر ایجوکیشن جہاں جو جو افورڈ کرتا ہے وہ اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ وہ بہتر اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پڑھ کے آتے ہیں they are better they form a resource human resource جو کہ یہاں پہ society کو کس نہ کسی طریقے سے enrich کرتا ہے بہت سی فیکلٹی جو پڑھ کے یہاں جو آئے ہیں but overall یقینا ہمیں ایک we are working with a broken system Dr. Bangesh آگے ہیں I need to conclude I think there is a lot that can be done there is a lot that needs to be done Governor صاحب نے Governor Punjab جب قرآن پاک کی تعلیم لازمی کی university level پہ تو inclusion کا وہ aspect تو وہ بھولی گئے کہ educational values اس کی جو ہے وہ تو debatable ہے یہ لیکن inclusion نہیں کیا انہوں نے یہ بالکل ذہن میں نہیں رکھا کہ یہاں پر اور مذاہب کے بچے بھی ہوں گے اور ہیں جن کے لئے اگر کوئی آپ نے آپ نے کوئی مجھے لینا ہے تو ان کا کوئی alternative بھی دینا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جسے ہم struggle کر رہے ہیں we all are and I salute the struggle of all people teachers students organizations individuals thank you so much